اقرأ و ربکل اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالا منگلور حالات میں بہتری لانے کے لئے پولیس مستعید آئی جی پی نے پولیس پر حملہ کرنے والوں کے خلاف شوٹ آؤٹ کا حکم کیا جاری دہلی میں بحیثوں کو متقل کرنے والے چھے افراد پر حملہ زخمیوں میں ایک ہی گھر کے چار افراد شامل سرکارہ اسپیتال میں نہ ملے سہولت تو نیجیہ اسپیتال میں کروائیں علاج دہلی حکومت دے گی پیسہ سورت جی اسٹی کے خلاف ٹیکسٹائل ٹریڈرز کی بڑی ریلی پرام طریقے پر ریلی کا اختتام بشیرہات فرقہ وارانہ فسادات فرضی تصویر شیئر کرنے والا شخص گرفتار ممتہ نے کہا امن قائم ہو گیا عراق وزیر عظم کا مسلم دائش کے خلاف فتح کا اعلان دائش کے خلاف نو ماہ سے جاری تھی جھنگ اب خبریں تفصیل سے بنتوال زلے کی اندر تقریباً ایک ماہ سے جاری فرقہ وارانہ فسادات اور تشدد کے واقعات پر روک لگانے کے لئے آئی جی پی ہری شیکرن نے محکم پولیس کے ساتھ مناقضہ ایک میٹنگ میں پولیس پر حملہ کرنے والوں کے خلاف گولی چلائے جانے کے حکامات چاری کر دیئے ہیں انہوں نے پولیس کو حالات پر قابو پانے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ زلے میں جہاں جہاں بھی پولیس چوکے قائم کے گئے ہیں وہاں سواریوں کی سخت جانچ کے بعد ہی وہاں سے جانے دیا جائے گا اور جانچ سے بچتے ہوئے جو لوگ فرار ہونے کی کوشش کریں ان کے خلاف گولی چلا دی جائے آئی جی پی نے اپنی ہدایت کے دوران پولیس اہلکاروں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ قانون کے حد میں رہتے ہوئے ہتھیاروں کا استعمال کریں انہوں نے مزید کہا کہ قانون کی پاسداری ہمارا اولین فرض ہے اس لئے ہمارا کوئی عمل قانون کے خلاف نہیں ہونا چاہیے پولیس سے ملے اطلاعات کے مطابق مزید 26 چیک پوسٹ بنائے گئے ہیں جہاں سے گزرنے والی ہر گاڑی پر پولیس کی کڑی نظر رہے گیا اور ذرا سا شک و شبہ ہونے پر اس گاڑی اور گاڑی کے اندر موجود تمام لوگوں کی پوری طرح سے چھان بین کی جائے گی ملحوظ رہے کہ نامعلوم افراد کی جانب سے کیے گئے حملے میں شدید زخمی آر ایسیس کارکن شرط نے اسپیتال میں دم توڑ دیا تھا جس کی لاش اس کے گھر منتقلی کے دوران حجوم نے کئیں گاڑیوں پر پتراؤ کرتے ہوئے نقصان پہنچایا تھا جس کے بعد حالات پر قابو پانے کے لیے پولیس نے لاتی چارج کرتے ہوئے قریب 20 افراد کو حراست میں لیا پولیس معاملے میں مزید تحقیقات کر رہی ہے نئے دہلی بیرونی دہلی کے بابا حریداس نگر میں نامعلوم افراد کی جانب سے کیے گئے حملے میں چھے افراد زخمی ہوئے ہیں ٹرک کے ذریعے بھیسوں کو منتقل کرنے والے ان چھے مسلمانوں کو زدوکوب کیا گیا زخمیوں میں چالیس سالہ علی جان ان کے دو فرزندان چھبیس سالہ شوقین بائیس سالہ دلشاد کے علاوہ ان کے بھائی سلیم اور دو دیگر افراد پندرہ سالہ سیفالی اور کالا شامل ہیں یہ تمام افراد اتر پردیش سے تعلق رکھتے ہیں ڈپڈی کمیشنر آف پولیس ایمین تیواری کے مطابق ان موٹر گاڑیوں کی ایک گاڑی کو شوقین چلا رہا تھا اس نے پولیس کو بتایا کہ ان لوگوں نے حریانہ کے ماہم سے سترہ بھیسوں کو اپنی ٹرک پر لوٹ کر لیا تھا اور یہ لوگ بھیسوں کو غازی پور منتقل کر رہے تھے ان کے بائی اور دیگر اشتداروں کے ساتھ بھیسوں کی مارکٹ میں انہیں منتقل کیا جا رہا تھا لیکن رات آٹھ بجے کے قریب جب وہ بابا حریداس نگر کے گتان جلی پہنچے تو تین تا چار افراد نے ان کی گاڑی روک لی اور ان سے بحث کرنا شروع کر دیا تھوڑی دیر میں دوسرے افراد بھی وہاں پہنچ گئے اور ان کے ٹرک کے پیچھے حصے کو کھول دیا اس کے بعد بھینس ٹرک سے کود کر دونڈنے لگے زائدہ بھیسوں کو ان ٹرکوں میں بھر کر لے جائے جا رہا تھا ان ٹرکوں میں سے ایک ٹرک ڈرائور محمد رئیس نے اس واقعے کے بارے میں بتایا کہ یہ واقعہ نہائی تھی ہولناک اور خوفزدہ کرنے والا تھا ہم نے اپنے ٹرکوں میں کوئی گائی نہیں لائی لیکن اس کے باوجود بھی ہم پر حملہ کیا گیا بھیسوں کی منتقلی ہمارا کاروبار ہیں برسوں سے ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں لیکن ایسی صورتحال ہمیں اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آئی ہے نئی دہلی دہلی حکومت نے دہلی والوں کے لئے ایک نئی سکیم کا اعلان کیا ہے سرکار اسپطالوں میں ایک ماہ تک سرجری کی تاریخ نہ ملنے پر مریض کسی بھی پرائیویٹ اسپطال میں سرجری کرا سکیں گے وہیں سرجری میں آنے والے اخراجات کے ادائیگی دہلی حکومت کرے گی ہفتے کو مفت سرجری اسکیم کا آغاز کرتے ہوئے دہلی کے وزیرعالہ اس کو کوئی بھی بیماری ہے اور اسے سرکار اسپطال کی جانب سے ایک ماہ کے اندر سرجری کی تاریخ نہیں مل رہی تو وہ پرائیویٹ اسپطال میں بھی سرجری کرا سکتا ہے دہلی حکومت نے اہم سرجری کے لئے پرائیویٹ میں علاج کرانے کی چھوڑ دی ہے جس میں ہارٹ کی بائی پاس سرجری سے لے کر آٹھ قسم کی سرجری شامل ہیں آرون کے جروال نے کہا کہ دہلی حکومت صحیحت خدمات پر خصوصی توجہ دے رہی ہے یہ دہلی نہیں ملک کے لئے بھی تاریخی قدم ہے وہیں منیش سعودیہ نے بتایا کہ گزشتہ تین سال میں دہلی حکومت نے پچیس فیصد تعلیم پر تو چودہ فیصد بجٹ صحیحت کی خدمات پر خرچ کی آئے وہیں دہلی کے وزیر صحیحت ستندر جین نے کہا کہ سرکار اسپطالوں کو اتنا کرنا ہوگا کہ وہ سہولت نہ ہونے پر پرائیویٹ میں ریفر کر دیں آج سیحت کے خدمات اتنی مہنگی ہیں کہ میڈل کلاس بھی انہیں برداشت نہیں کر سکتا اب دہلی حکومت علاج کرائے گی سرکار اسپطال جتنا پیسہ مانگیں گے انہیں اتنا دیا جائے گا صورت گجرات کی صورت میں ٹیکسٹائل ٹریڈرس نے ایم ایم ایف پر جی ایس ٹی کے خلاف بڑی احتجاج لے لے منظم کی انہوں نے زلہ کلیکٹر سے اس زمن میں تحریری نمائندگی بھی کی ریالی پر امن انداز میں اختتام پذیر ہوئی ایک چھوٹا اور معمولی واقعہ بھی صورت کے رنگ روڈ علاقے میں واقعے ٹیکسٹائل مارکٹ سے نکال اسریلی کے دوران پیش نہیں آیا مذکرہ ریالی کو مارکٹ کے تین کلومیٹر حدود کے اندر ہی رکھنے کی جائے دی گئی جبکہ پولیس نے کلیکٹر دفتر کو پہنچنے والے دوسرے راستے سے ریالی کو گزرنے نہیں دیا انڈین ایسپریس کی یہ قبر کے مطابق کسی بھی ناخشگوار واقعے کو روکنے کے لیے پولیس نے مارکٹ علاقے میں حفاظتی اقدامات کیے تھے پولیس محکمے نے ٹیکسٹائل ٹریڈنگ مارکٹ حدود سے باہر نہ جانے کی شد پر ہی ریالی کو منظوری دی جون پانچ کو صورت ٹیکسٹائل ٹریڈرس نے اس احتجاج کی شروعات کی تھی جی ایسٹی سنگش سمیتی عراقین نے جمعہ کے روز یونین منسٹر سٹیٹ فار روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائیوے مانسوک منڈاویہ سے ملاقات کی جنہوں نے بروسہ دلایا کہ ان کے سوالات کو وہ جی ایسٹی کانسل کے سامنے پیش کریں گے تہام انہوں نے ایم ایم ایف سے پانچ فیصد جی ایسٹی کی بات کو مسترد کیا منڈاویہ نے ان سے ریالی منسوک کرنے کی درخواست کی تھی مگر احتجاجیوں نے کہا کہ وہ مسئلے کے حل تک اپنا احتجاج جاری رکھیں گے کولکاتا مغربی بنگال کے شمالی پرگناہ میں اب بھی حالات معامل پر نہیں ہیں تہم وزیراعلا ممتہ بنرجی کا کہنا ہے کہ علاقے میں امن قائم ہو گیا ہے دریاسنا میڈیا ریپورٹس کے مطابق کولکاتا پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس نے بھوچپوری فلم کے ایک سین کی تصویر کو تشدد زدہ علاقے کی بتا کر فیس بک پر شیئر کیا تھا تصویر میں ایک مرد عوامی طور پر ایک خاتون کی ساڑی کھینچتے ہوئے نظر آتا ہے تہم اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ تصویر دو ہزار چودہ میں ریلیز ہوئی عورت کھلونا نامی فلم کا ایک سین ہے وزیراعلا ممتہ بنرجی نے بھی معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے ہفتے کو کہا تھا کہ فرضی تصاویر اور ویڈیوز پھیلانے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی قانون اپنا کام کرے گا میں بنگال کے لوگوں کو مبارک بات دیتی ہوں کہ وہ ان لوگوں کے جال میں نہیں پھسے جو افواہیں اور فرقہ وارانہ نفرت پھیلا رہے ہیں امن قائم ہو گیا ہے ادھر بنگال حکومت نے بشی ڈویزن میں فرقہ وارانہ تشدد کی عدالتی جانچ کا حکم دے دیا یہ جانچ کلکتہ ہائی کورٹ کے کسی موجودہ یا ریٹائٹ جج کی نگرانی میں ہوگی ممتہ کے مطابق ہم تشدد کی جانچ کروائیں گے تاکہ قانون کے مطابق داری کاروائی ہو سکے ہمیں تشدد میں شامل قوتوں کے بارے میں معلوم ہیں ہم افواہ پیلانے میں میڈیا کے ملووث ہونے کی بھی جانچ کروائیں گے موسل عراقی وزیراعظم کی دفتر کی جانب سے اتوار کو جاری کردہ ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ مسلح افواہ کے کمانڈر حیدر العبادی نوازات شہر موسل میں پہنچے ہیں اور انہوں نے بہادر جنگجوں اور عراقی عوام کو اس فتح عظیم پر مبارک بات دی ہے حضر العبادی کے ٹویٹر اکانڈ پر ان کی موسل میں آمد کی ایک تصویر جاری کی گئی ہے اس میں وہ سیاہ فوجی وردی میں ملبوس نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے ٹوپی پہن رکھی ہے انہوں نے موسل پہنچ کر ہی دائش کے خلاف لڑائی میں اپنی فورسز کی فتح کا اعلان کیا ہے لیکن موسل کے مغربی حصے میں اب بھی لڑائی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے وہاں سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور جس وقت عراقی وزیراعظم کے دفتر نے بیان جاری کیا آئین اس وقت شہر پر فضائے حملے بھی جاری تھے قبل ازیر عراقی فوج کے ترجمان بریگیڈیر جنرل یحیاء رسول نے سرکاری ٹیلویزن کو بتایا کہ دائش کے تیز جنگجو دریائے دجلہ اگور کرنے کی کوشش کے دوران حلاق ہو گئے علق رکھنے والی فورسز کے دریائے دجلہ کے کنارے عراقی پر چم لہرانے کی خبر نشر کی تھی عراقی حکومت نے مسلم دائش کے خلاف لڑائی میں حلاکتوں کے فوری طور پر اعداد شمار جاری نہیں کیے ہیں کیا آپ اپنے نئے گھر کے لئے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں سوفا سیٹ ٹی ٹیبل کیبنٹ علماریوں سے اپنا نیا گھر سے جانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں مدینہ کولٹی میں واقعہ علی ایڈوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو ریائیتی داموں کے ساتھ بہترین اور امدہ کولٹی کے سوفا سیٹ ڈائننگ ٹیبل کیبنٹ علماریاں ٹی ٹیبل اور نتنے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں جلدی کیجئے محدود سٹاک ہے رابطے کے لئے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399